ہیلو جو آپ سب آپ سب آپ سب کے اپنے یورپ چینل کل سی آٹھ سن میں قدوم دیب سنگھ تو آج کی ویڈیو ہم ڈراغ کریں گے کرشن جی اور رادا جی کی ڈرائن تو ہماری ڈرائن کا ثورت پارٹ ہے اگر آپ نے پہلے کے دور پارٹ نہیں دیکھے یہ والے کوئی بات نہیں میں نے ڈسکرپشن میں لکھ لیتی ہے وہاں سے جاگر آپ دیکھ لینا تو بینہ دیر کے چلیے ویڈیو کرتے ہیں شروع اور اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک میرے دیکھیں گائز ہم نے جو پہلے کے دو پارٹ میں کافی زیادہ ایڈیا جو ہم نے کور کر لی تھا یہ ہمارا تھرڈ اور لاسٹ پارٹ ہے ہمارا سپورٹرنٹ کا سب سے پہلے ہم نے پہلے کے پارٹ میں چھوڑ دی تھی وہ ہم کور کریں گے میں یہاں پر میکنیکل پینسل کا یوز کر رہا ہوں ایچ بی لیڈ اگر آپ کے پاس میکنیکل پینسل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ یہاں پر دو بی پینسل کا شارپ لییوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا پریشیر سے کیونکہ ہم جیوری بناتے ہیں تو سوڑا بہت پریشیر کی آپ کو ضرورت پڑے گی باقی آپ کو ڈیزائن پر فوکس کرنا ہے کہ آپ نے کس طریقے کا ڈیزائن جو جیوری میں سپلائل کرنا ہے دیکھ لینا ایک پار مطلب باقی جو بھی جیوری ہوتی ہے اس میں تھوڑا بہت ایریا لائٹ ہوتا ہے تھوڑا بہت ڈالک ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایکوال ہی ہوتی ہے باقی اگر ہم دیکھیں تو کچھ کچھ ایریا میں تھوڑا بہت ڈیپتھ کے جوزا ہے جہاں پر شیڈو پر جاتی ہے وہ کو اچھے طریقے سے کور کر لینا ہے ایسا آپ کو برس سے بلینڈ کرنا ہے تاکہ جو بھی ہائیلیٹڈ ایریا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کور کرنا ہے مگر آپ کو تھوڑا بہت سارے نیڈی پر انیزر سی جو ڈیزائنگ لی ہے وہ آپ کر سکتے پہ ڈیزارکوں کو کا مستیبو determined چلانے ہے آپ کو سکی ٹال میں دیکھ fleeing ایک بھی بنسر کا استعمال ہے ہمیں اسے ہر ایک پر بلائنٹ کیا ہر ایک لیکت کرتا ہے ہم نے کم بیمین کیا جو فائنل لیئر ہے وہ پیار کیا ہے اس والل پارٹ میں ہم نے زیادہ جیوری پر ہی جانتے ہیں مثلا جو جیوری کا جو ایریا ہے وہ کافی زیادہ ہے یہ آپ دیکھ ساتے ہیں ہم نے وہی ڈراؤ کیا ہے سوڑا ڈیپ ہی ہوتا ہے ایک دو بار آپ کو جو ڈراؤ کرنا پڑے گا اگر آپ پہلی بار ڈراؤ کریں گے موٹی اس بھی مالا کے موٹیوں میں بات کی جائے تو اس میں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک ویزیبل کرنا ہوتا ہے موٹی کو جو بھی مالا میں ہوتی ہیں دن اسے شیڈ کرنا ہے اور شیڈ کرنے کے بعد اس میں ہائی لیٹ رکھنا ہے چھوٹا سا ہائی لیٹ جب آپ کور کر لیں گے پر اس کو پر آپ یہ برش کا یوز کریں گے تو وہ ایڈیا سارا ہی بلائنڈ ہو جاتے تو آپ کو فیٹ سے ایک بار اسے لائٹلی لائٹلی نہیں آپ کچھ کھٹا سا پیٹلی کا یوز کرنا ہے اور اسے اویلیبر کرنا ہے اسے ویزیبل کرنا ہے ویزیبل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کی جو شو ہے وہ اچھے دیکھ سے دکھانی ہے ایسا نہیں کہ وہاں پر بلائنڈ ہی کر دینا ہے اور اب اسے ڈارک رکھتا ہے تاکہ انہیں پتہ چلتا رہے یہاں تک ہے اور کہاں کھاں ہائی لیٹ ہے میکسومی چھوٹے موٹیوں میں ایسا نہیں ہوتا چھوٹے موٹیوں میں آف ہوتا ہے آپ سارے اچھے درگے سے کور کر لیں اگر ہم بات کریں بڑے موٹیوں کی تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ اچھے درگے سے بلائنڈ کرنا پڑتا ہے اچھے درگے سے بلائنڈ کرنا پڑتا ہے سب کچھ اچھے طریقے سے بلائنڈ کرنا ہے بلائنڈنگ پڑتا ہے پہلے آپ کو اچھے درگے سے شیڈنگ کرنا ہے لائٹلی شیڈنگ کرنا ہے شیڈنگ میں آپ کے بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے جب آپ تینسل کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو جو سٹوک سے لگتے ہیں ان میں تھوڑا بہت ہی گیپ نہیں ہونا چاہیے اگر تھوڑا سا بھی گیپ رہتا ہے تو آپ کو اپنی شیڈنگ کی بہت جو بھی اپنی شیڈنگ پڑتا ہے باقی آپ کو معلوم ہے کہ ہم لیئرنگ پڑتا ہے میں میکسیم ٹھوڑ کرتے ہیں بس اس طرح ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے بلائنڈ بھی کرنا آنا چاہیے کہاں پر کون سا ٹول یوز ہونا ہے جیسے اگر کوئی کافی بڑا ایری ہے تو کون سا بڑا برش یوز ہونا ہے یا پر اگر چھوٹا ایری ہے تو چھوٹا برش یوز ہوگا اگر آپ بڑا برش یوز کروگے تو جو ساتھ کہہ رہی ہے وہ بھی بلائنڈ ہو جائے گا وہ بھی کبر ہو جائے گا شاید آپ کی بھوڑو خراب بھی ہو سکتی ہے آپ کو یہ سب دیکھنا ہے اور کہاں پر آپ کا بلینڈگ سم جو کام آئے کا بلینڈگ سم کا آپ کو یہ سب دیکھنا پڑے گا موسیقی تو موسیقی 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 دارک ہے میں ویسے ایچ بی پنسل سے کور کر رہا ہوں پریشتے دکھیں بڑا پگر جائیں تو اس کے اوپر بھی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پنسل کا یوز کر سکتے ہیں جیسے پہلے 2B سے پنسل کر لینا دن 4B لازمیں 8B اور 10B کا یوز کر لینا اگر زیادہ دارک ہے ورنہ 8B تک کی ٹھیک ہے میں تھوڑا ٹائم بچانے کے لیے کر لیتا ہوں ایسا ویڈیو کی لیندھ میں نے ویسے شوٹیوں رکھی ہے زیادہ بڑی ہم نے لیندھ رکھی نہیں میں میکس میں کسی بھی پوٹرٹ کے جو ہے وہ تین پارٹی مناتا ہوں میکس میں تین سے زیادہ خود ہی کم ہے ریری چانس ہے اگر میں نے تین سے زیادہ بنائے ہوں گے وہ بھی اسی لیے بھی شاید میں پوٹرٹ بنانا ہوں اس میں آپ کوئی زیادہ ہی ڈیفرگٹ چیز ہوگی جو آپ کو سمجھانے کے لیے اتنی زیادہ پارٹ بنانا ہے اگر میں پوٹرٹ کمپلیٹ کر دیتا ہوں ایسے تو میں نے سوچے تھے ایک میں ہی کمپلیٹ کرتا ہوں بات ایک میں آپ کو خود کو سمجھ نہیں آئے گا خود کو کہا یار مجھے سمجھنے بھی نہیں آیا میں نے ایک وہی ویڈیو بنائی تھی میں نے ایک بوٹر بنائی تا بہت اچھا اور میں نے وہ ساری ویڈیو ایک ہی سارا بوٹرٹ ایک ہی ویڈیو میں کور کر لیا تھا ویڈیو کی لینٹس تھی ایسے کچھ 25 منٹ کی تھی بات ویو بھی کمی آئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے جب میں نے خود بھی دیکھا ایک ہی ویڈیو خود بات کیا میں نے خود ہی دیکھا یار مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا مطلب جتنی جلدی میں بول رہا ہوں اس سے پہلے تو وہ میں یہ خبر کر لیتا تھا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں اگر ہیر سے ڈراؤ کر رہا ہوں ہیر سے بارے میں کوئی کچھ بتا رہا ہوں اسی لئے تو میں ہیر بنا لیتا تھا جتنی زیادہ فاسٹر کیسے میں نے اس کی جو لیتا ہے تو اس لئے میں پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی چھتر کیسے سمجھے اور مجھے بھی زیادہ بڑی دکھتے نہ ہو باقی جو بھی ہائیلیٹڈ ایریا ہے وہ آپ کو چھتر کیسے کور کر لینا ہے زیادہ دھیان ہمارا جو بھی پورشن میں ہائیلیٹڈ ایریا کی طرف ہی جاتا ہے تو آپ کو چھتر کیسے کور کرنے ہیں جو ڈیزائن ہی گیا اس میں کافی زیادہ مجھے ٹائم لگ جیا تھا کافی زیادہ ڈیپ لی جو ایریا کور کرتے ہیں اس میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تاکہ آپ دیکھ ساتے ہیں میں نے بلکل سیم ہی رکھا ہے کہ آپ کیسے آپ کو بنانا ہے سیم ہی ہے میں نے میکسیم ہریک ویڈیو میں یہی بتاتا ہوں کیسے آپ کو ڈراؤ کرنا ہے کیسے نہیں کیسے ہائیلٹ چھوڑنے ہیں کیسے شیڈ کرنا ہے کیسے بلائنڈ کرنا ہے یہ وہ سب کش بس آپ کے پریکٹس کے اوپر ہے کتنی زیادہ پریکٹس کیتے ہیں جتنی زیادہ کرو کہ اتنی چل دی آپ کا جو سکل ہے وہ امپروو ہوگی بلکی اب تو تھوڑی بہت ہی ڈیزائننگ رہ گئی ہے مطلب موتیوں کی مالا وغیرہ یہ رہ گئی ہیں اس کے ساتھ ہماری جو یہ پورٹٹ ہے وہ لگوک کمپلیٹ ہونے ہی والا ہے چلیے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم کوئی اور بھی اچھا سا پورٹٹ ڈراؤ کریں گے باقی کا جو ویڈیو رہ گئے وہ میں نے نہیں بنائی کیونکہ آپ سیمی اریہ ہے تو آپ کر ساتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں